اسلام علیکم میرا نام دانیال ملک ہے فہر جیر ایڈیٹرس ہی آج کی ویڈیو ہم بیسک امیونیٹیز میں بنائیں گے بہت سے لوگوں کا اس پر کوسٹن بھی تھا تو چلیے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں اور اگر ہم بیسک امیونیٹیز کی بات کریں تو بیسک امیونیٹیز میں مارے بس پانی بجلی گیس تین چیزیں آتی ہیں جو کہ اگر ہم پانی کی بات کریں تو مارے بس دو ڈیم ہیں ایک جاوا ڈیم ہے ایک خسارہ ڈیم ہے جو خسارہ ڈیم ہے وہ ہم نے سو سال کی لیس پہ لی ہوئے جس میں ڈیر سو سال تک پانی کی کبھی نہیں ہو سکتی واسا کی ٹیسٹ کے مطابق پہ جو جاوا ڈیم ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہیں وہ ہم اس کا خالی ویو لے سکتے ہیں وہ آرمی کے انڈر ہے اس پہ ہم فار ایک جمپل ہے فوڈ کورٹس وغیرہ بنائیں گے ہائٹس پہ روڈنائٹس ہوں گی وہاں پہ اور بھی کچھ ہوگا اس کا مویو لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے اپنی سوسائیٹی میں دو ٹیسٹ بور کی ہیں ایک اگزیکٹی بلاغ میں ایک جرنل بلاغ میں ایک اگزیکٹی بلاغ میں جو ہم نے بور کی اس میں پنتالیس فیٹ پہ پانی آیا اور جو جرنل بلاغ میں ہم نے کیا وہ پچاس فیٹ پہ پانی آیا اور اگر ہم گیس اور بجلی کی بات کرے تو آپ نے خسالہ خود گاؤں کا وزیٹ کیا ہو وہاں پہ سرکاری کرنکشن لگے ہوئے ہیں گیس کے بجلی کے میڈرز وغیرہ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور ایک طرف آرمی کے جرار کیمپ ہے جہاں پہ تین سے چار ہزار کے قریب کرنل برگیڈیرز فیمیلیز ابھی بھی رہ رہی ہیں تو ان کی جو گیس کی لائن ہے وہ ہماری سوسائیٹی کے میڈ میں سے جاری ہے تو اس لئے ہمیں اپنی سوسائیٹی کو گیس اور بجلی کے کننکشن پروائیڈ کرنے کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ ازیلے اپنی سوسائیٹی کو گیس اور بجلی کے کننکشن پروائیڈ کر کے دے سکتے ہیں تو جن لوگوں کو ایک کوششن تھا کہ آپ اپنی سوسائیٹی کو پانی بجلی گیس کے کننکشن کیسے پروائیڈ کریں گے تو امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے بعد انہیں سمجھ آگئی ہوگی تو امزید ایسی مرموات کے لئے ہمارے چینل فور جی ریلڈر کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور لائک کو چھیل کریں اس کو زیادہ سے زیادہ تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں اللہ حافظ